دودھ بچوں کی غذا کا لازمی حصہ رہے کہ ماہوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دودھ ضرور پیئے لیکن کیا کریں پیسے کی اس لالچ نے دودھ جیسی نعمت کو بھی نہیں بہشا اگر آپ کے گھر کھلا دودھ آتا ہے تو جان لیجی کہ یہ آپ کے بچے کی صحت کی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے ایسا کیوں ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو بتانا نہیں دکھانا چاہتا ہوں آج کل کھلا دودھ کیسے تیار کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں بھیج بدل کر ان لوگوں تک پہنچنا پڑا جو سارفین کی معصومیت اور لائلمی کا فائدہ اٹھا کر یہ مزرے صحت کھلا دودھ تیار کر کے ان کے گھر پہنچاتے ہیں اندرہ valeur اندرہ جس کے شاعر اس کے Xavier آپ T checkout براشیر اٹھoun ایدھے اٹھے اٹھے واقعی اٹھے اٹھے اور دودھ سپلائی کرنا ہے مل جائے گا روز کا کتنا چاہیے 20-40 کلو دن کا آج مل جائے گا بس بنانا پڑے گا اس نے میرے سامنے تین لیٹر دودھ کی مقدار بڑھانے اور اس کی شکل دودھ سے ملانے کے لیے اس میں بہت سارے اجزاء اور کیمیکل ملا دی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بلکل دودھ جیسی شکل اختیار کر لی پھر اسے واشنگ مشین میں ڈال کر 15-20 منٹ گھمایا لیجئے یوں تیار ہو گیا 30 کلو دودھ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوگی دودھ کی کالٹی کو برقرار اور محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دودھ کے نکلنے سے پروسیسنگ تک اسے چار ڈگری سینٹی گریٹ پر تھنڈا رکھا جائے تاکہ اس میں جراسین ملٹیپلائے نہ کریں لیکن بدقسمتی سے سپلائی چین انفرائی سٹرکچر نہ ہونے کے باعث کوالوں کی اکثریت دودھ کو شہروں اور مارکیٹوں تک پہچانے کے لیے اس میں غیرمیاری پرف اور کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں جو بلاخر دودھ کو مزرے صحت بنا دیتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ کیا آپ ایسا مزرے صحت کھلا دودھ اپنے بچوں کو پلائیں گی؟ بچے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو غزائیت سے بھرپور اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے دودھ اور دیری پروڈکس بچوں کو پروٹین، کیلشم اور فوسفورس دیتے ہیں تاہم اگر آپ کا انحصار کھلے دودھ پر ہے تو اس کی سیفٹی اور کوالیٹی کی کوئی گیارنٹی نہیں کھلا دودھ بچوں کے لیے مزرے صحت ہے اس کے برق سیف یو ایش ٹی ملک مکمل طور پر محفوظ غزائیت سے بھرپور اور ہر قسم کی ملاوت سے پاک ہے سیف یو ایش ٹی ملک بچوں کو وہ تمام تر خزائیت فراہم کرتا ہے جو ان کی مسلز، ہڈیوں اور دماغ کی نشن و ماں کے لیے ترکار ہوتے ہیں اسی لیے بچوں کی صحت پر سمجھوتا نہ کیجئے انہیں صرف سیف یو ایش ٹی ملک دیجئے ہمارے وزیر آزم صاحب نے اپنی تقاریر میں اسٹنٹنگ کی وجوہات اور کھلے دودھ کی حقیقت سے عوام کو بھرپور طور سے آگا کیا تاکہ لوگ کھلے دودھ کے جال میں فسنے سے محفوظ رہیں آپ کو خوف ہوگا یہ چیز سنکے تقریبا 75 فیصد جو کھلا دودھ ملتا ہے آپ کو وہ پینے کے قابل نہیں ہے 75 فیصد کئی جگہ ایسی چیزیں دیکھی ایک شہر کے اندر جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہ سارا شہر جو سمجھ رہا تھا وہ دودھ پی رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں تھا وہ کوئی واشنگ مشین میں پاورڈر شاہرڈر ڈال کے چیزیں بنائی جاتی تھی جس میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں تھے جو دودھ میں جو بجارے بچوں کو ملتے ہیں آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچوں سے بچوں کو اگر دودھ ہی سہیڈی مل رہا تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہماری فیوچر پہ جا رہا ہے جہاں مارکیٹ میں مزرے صحت کھلا دودھ ملتا ہے وہیں آپ کے لئے سیف یو ایسٹی مل بھی موجود ہے دودھ کو ساف سترے طریقے سے الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے سارے جراسین پاک کر کے ایکسپٹیکلی ڈبے میں بیک کیا جاتا ہے سیف یو ایسٹی مل آپ کے بچوں کے لئے مکمل طور پر محفوظ صحت من غزائیت سے بھرپور ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مزرے صحت کھلا دودھ پلائیں گی یا پھر انہیں سیف یو ایسٹی مل بھی ملائیں یاد رکھیں کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی اور لاپروائی سندگی بھر کے پشتاوے کا باعث بن جاتی ہے